اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زندگی گزار سکیں آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ہمارے اس خاص پروگرام میں وہ ہیں شیخ رضا اللہ عبدالقریب مدنی صاحب جو مشہور عالم دین ہیں آئیے ہم سب ملکا شیخ کا استقبال کرتے ہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیک السلام ورحمت اللہ جی شیخ خیریت سے آپ کا استقبال حمد اللہ اپنے وقت دیا شکرہ شیخ آج جو ہم سوال کرنا چاہتے ہیں وہ قرآن خانی سے متعلق ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا طبقہ ہے جو قرآن خانی کراتا ہے بعض لوگ انکار کرتے ہیں یا ان کے ہاں نہیں ہیں تو صحیح کیا ہے یہ کیا صورتحال ہے بھئی قرآن خانی کے کون انکار کر سکتا ہے قرآن خانی کے تو سب ہی قائل ہیں اور کرنا چاہیے مطلب قرآن خانی کا مطلب ہے یہ وہ یہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن خانی چھوڑ دی ہے اب ہم صرف تقریبات مواقع یا کسی آدمی کے مرنے پر قرآن خانی کرتے ہیں جبکہ حکم ہمیں کیا تھا حکم یہ تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا کریں قرآن خانی کے مطلب قرآن پڑھنا تو شیک وہ عام تلاوت اس سے تو کوئی منع نہیں کرتا ہے یہاں قرآن خانی وہ جو خاص پس منظر میں اس سے منع کرتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں پہلے ہماری بات آپ سن لیں قرآن خانی قرآن پڑھنا بنیادی طور پر یہ غیر اختلافی مسئلہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے قرآن پڑھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے روزانہ پڑھنا چاہیے صبح و شام پڑھنا چاہیے اس میں کوئی اختلاف ہے کوئی اختلاف نہیں ہے تو آپ اختلاف والا مسئلہ تو چھیڑتے ہیں جو غیر اختلافی مسئلہ ہے اس کو سننے سے کیوں آپ کو اختلاف ہے یہ غیر اختلافی مسئلہ ہے کس لئے جمع ہوئے ہیں تاکہ جو اختلاف ہے اس کو کم کریں ہم لوگ کس لیے جمع ہوئے ہیں اس مسئلے کو ہم تب ہی اچھی طرح سمجھ پائیں گے جو ہماری اصل سنت تھی جو حکم تھا قرآن کا حدیث کا عیمہ کا امامان دین کا پہلے اس کو تو سمجھ لیں ہم اس کو سمجھتے نہیں غیر اختلافی جو مسئلہ ہے اس پر بات کرتے نہیں اگر غیر اختلافی مسئلے کو ہم رواج دیں اپنے سماج میں تو اختلافی مسئلہ تو اپنے آپ ختم ہو جائے گا اسے شکر یہ بات میں کہوں گا کہ ہمارے ہاں جو اختلافات ہیں جن مسائل میں وہ بہت چند ہیں تھوڑے ہیں اور جو اتفاق ہیں وہ بہت سارے ہیں لیکن اتفاق کی بات نہیں ہوتی یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اختلاف کی بات کر رہے ہیں میں اتفاق کی بات کر رہا ہوں جس مسئلے میں اتفاق ہے سب کے نزدیک تمام فرقوں کے نزدیک تمام جماعتوں کے نزدیک میں ان سے درخواست کرتا ہوں بھائیو عزیزو قرآن شریف کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا شروع کرو اگر آپ روز پڑھو گے صبح شام پڑھو گے قرآن پڑھنا اپنی عادت بنا لوگے تو آپ کو پھر رسم کے طور پر قرآن پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی رسم کے طور پر قرآن پڑھنے کی ضرورت کا پیش آتی ہے جب ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہو قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ہمارے نبی قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنی قوم کی شکایت کریں گے ان کے خلاف مقدمہ پیش کریں گے نبی کھڑے ہو جائیں کسی خلاف نبی امت کے خلاف اللہ کے دربار میں مقدمہ دائر کر رہے ہیں بہت بڑی بات یا رب اِنَّ قَوْمِي اِتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اے میرے رب یہ میری قوم کے لوگ ہیں انہوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا اِتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا مَحْجُورًا حجر سے بھلا دینے سے اس کو فراموش کر دینے سے نظر انداز کرنے سے پسے پوش ڈال دینے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اگر ہماری شکاہ کریں تو مقدمے میں کون جیتے گا رسول کے مقابلے میں کوئی اور جیت سکتا ہے امت کا کوئی فرد وہاں پر رسول کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اس کا جواب دے سکتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے درست نہیں ہے ہم تو قرآن خانی کرتے تھے تو قرآن خانی میں سے قرآن ہی پڑھنی کی تو بات ہو رہی ہے کسرت کے ساتھ کئی لوگ جمع ہوتے ہیں بھائی صاحب قرآن خانی رسم ہے ہم رسم کے خلاف ہیں آپ اس کو رسم مت بناو مطبع کوئی چیز رسم کب بنتی ہے تب ہی بنتی ہے جب اصل چھوٹ جاتی ہے اس کی جگہ پر ایک نئی چیز ثواب جان کر اور اس پر لیبل شریعت کا لگا کر آپ چالو کر دیتے ہیں یہ رسم ہے رسم کا حکم نہیں دیا گیا ہمیں ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے تلاوت کا حکم دیا گیا ہے نہیں نہیں جیسے کسرت کے ساتھ تلاوت کا حکم ہے اب کئی لوگ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو ایک ماحول بنتا ہے یہ ماحول رسم کا بنتا ہے قرآن پڑھنے کا نہیں اسی سے تو ہم آپ کو بچانا چاہتے ہیں یہ جو آپ ماحول بنا رہے ہو یہ رسم کا ماحول بنا رہے ہیں آپ آپ ہر ایک آدمی اپنے اپنے گھر صبح شام قرآن پڑھنے لگے اور اس کی تبلیغ ہونے لگے علماء کرام اس کی جانب توجہ دلائیں جمعہ کے خطبے میں اس پر کہا جائے کانفرنسوں میں کہا جائے جلسے جلوس میں کہا جائے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کے لیے آپ یقین مان لیجئے یہ رسم اپنے آپ دم توڑ جائے گی اور کسی کو قرآن خانی کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمارے یہاں کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہاں پر دس بیس عورتیں کھٹی ہو کے قرآن پڑھتی ہیں کیوں پڑھتی ہیں یہ آدمی قرآن پڑھتا نہیں تھا زندگی میں کبھی اس نے پڑھا نہیں اب پڑھ رہے ہیں اس کو زبردستی بھائی اس نے زندگی میں کبھی پڑھا نہیں ایک آیت پڑھنے کا روادار نہیں تھا یہ زبردستی قرآن خانی کر کے اس کو جنت میں پہنچا دو گیا آپ کیا ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ہر آدمی ہر مسلمان ہر مرد اور عورت قرآن شریف پڑھے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اس کے مطابق زندگی گزارے نہیں نہیں ہر مسلمان ہر وقت پڑھے اچھی بات ہے لیکن کسی خاص موقع سے جسے کسی کا انتقال ہو گیا خاص موقع یہ آپ نکال رہے ہیں شریعت نے بتایا بتایئے شریعت نبی کے دور میں جب آپ کا انتقال ہوا یا صحابہ میں سے کسی کا انتقال ہوتا تھا تو کیا لوگ جمع ہو کے اس طرح قرآن پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے کسی بھی جماعت کا کوئی جس کو عالم کہا جائے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ اکرام کے زمانے میں اکھٹے ہو کر کسی کے مرنے پر قرآن خانی ہوتی تھی کوئی پروف نہیں کوئی پروف نہیں تو یہ سراسر کیا ہے رسم ہے اور رسموں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تو شیخ آخر قرآن ہی تو پڑھتے ہیں مطلب کیا اس کے پر پڑھتے ہیں تو کیا نقصانات ہیں مطلب کیوں منع ہے کیوں نہیں پڑھنا چاہیے منع یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات تو اچھی ہے بہتر ہونا چاہیے اس سے مردے کی بخشش ہو جاتی ہے قرآن شریف کی تلاوت بھی ہو جاتی ہے آپ کی سمجھ میں تو یہ بات آئی لیکن اللہ کے رسول کی سمجھ میں بات نہیں آئی تھی ہے منا بتا دیتے اب اگر صدیق کے سمجھ میں نہیں آئی عمر فاروق کی سمجھ میں نہیں آئی علیہ مرتضیٰ کی سمجھ میں نہیں آئی عثمان غنی کی سمجھ میں نہیں آئی کسی اور صحابی کی سمجھ میں نہیں آئی تو آپ دین کو اللہ رسول خلفاء راشدین اور صحابہ اکرام سے زیادہ جانتے ہیں کیا اگر یہ چیز نیکی اور دینداری کی ہوتی اور اس میں ثواب ہوتا تو ہم سے پہلے اس پر عمل صحابہ اکرام کرتے تابعینِ اضام کرتے امامانِ دین کرتے یہ جن اماموں کو ہم چار امام برحق ہیں کہتے ہیں ان کی فقہ کو مانتے ہیں کسی امام نے جو کوئی کتاب لکھی ہو یا ان کے کسی شاگرد نے جو کتابیں لکھی ہیں کسی کتاب میں قرآن خانی کے آداب شروط واجبات احکام و مسائل لکھے ہیں کسی بھی فقہ کی کتاب نہ حنفی نہ شافعی نہ مالکی نہ ہنبلی یعنی اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے تذکرہ ہی نہیں ہے اماموں کے یہاں یہ جو کچھ بھی ہے اگر کہیں پر ملتا ہے تو یہ باد والوں نے احادیث میں بھی اس سے متعلق کچھ ملتا ہے کچھ نہیں کہ قرآن خانی کرنا ہے یا کیسے کرنا ہے یا اس کے آداب کچھ نہیں اگر وہاں ملتا تو فقہ کی کتابوں میں ضرور ملتا کیونکہ ظاہر ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی عمل ہوتا ہے تو اس سے متعلق بہت سے چیزیں ملتی ہیں کہ بھئی اس طرح کرنا ہے اس سے رکنا ہے اس میں ان چیزوں کا خیال کرنا ہے شریعت نے کوئی بھی عمل کرنے کا بتایا ہے تو اس کے حدود آداب شروط آکام مسائل سب بتایا ہے تو یہ کب سے شروع ہوئے ہیں یہ کیونکہ بہت زمانے سے ہماری ہندوستان میں غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی شروع ہوا ہے یہ ان کے یہاں جب کوئی مر جاتا ہے تو خاص قسم کے پنڈت ہوتے ہیں وہ آتے ہیں وہاں پر ویدش لوگ پڑھتے ہیں ان کی مکتی اور یہ وہ سب کچھ سب کرتے ہیں ہمارے یہاں بھی کچھ لوگوں نے اس کو یہ سمجھ کر کہ قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں اس میں برائی کیا ہے تو اس سے ثواب ہی ہوگا وہ اصل دین کے جاننے والے نہیں تھے آپ دیکھیں گے کہ شہروں میں آج بھی وہ قیفیت نہیں ہے جو دہاتوں میں ہمارے یہاں ہیں کیوں شہر کے لوگ جانکار ہیں پڑھے لکھے ہیں مسئلے کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اگرچہ کچھ نہ کچھ رسم و رواج بھی چلتا ہے لیکن دہات میں جہالت کی بنا پر دین سے دوری کی بنا پر وہاں کے جو ملاجی قسم کے لوگ ہیں مسجدوں کے یہ اس کو اپنی کمائی کا اس طرح کے کاموں کو ذریعہ بناتے ہیں اچھا اس میں پیسہ بھی لیتے ہیں قرآن پیسہ بھی لیتے ہیں اور تیس دن پڑھوانا چالیس دن پڑھوانا اس کا تیہ کر لیتے ہیں کہ اتنا اتنا اچھا شکر یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ میں تیس دن یا چالیس دن یہ کیا ہے مطلب آدمی کے اپنے طاقت کے اوپر ہے بیسات کے اوپر ہے کتنا اس کو فرصت ہے کتنی طاقت ہے کتنا پڑھ سکتا ہے ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے پڑھ لے کوئی زیادہ پڑھ سکتا ہے کوئی کم پڑھ سکتا ہے لیکن یہ فکس کرنا تیس دن پڑھو ہے ہمارے بچے پڑھے لکھے نہیں تو ہم کیسے پڑھیں تو اچھا سمجھا کہ مسجد کے امام صاحب کو مسجد کے موزن صاحب کو یا کچھ لوگ ایسے ہی داڑی بڑھا کر بولوی بن گئے ہیں ان لوگوں کو یہ روزگار اچھا مل گیا یہ بھی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا لہٰذا بھئی قرآن پڑھوانا ہے کہ ٹھیک ہے ہو جائے گا کس وقت شام کو صبح کو دو پہر میں وہ وقت اپنا کہتے ہیں بھی اس وقت وقت ہے میں اس وقت پڑھ سکتا ہوں تو آتے ہیں روزانہ ایک پارہ دو پارہ پڑھ کے اچھلے جاتے ہیں وہ آتے ہیں پڑھ لیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن یہ جو فکس کرتے ہیں چالیس دن پڑھنا ہے تیس دن پڑھنا ہے تو آئیس ہی کہا نہیں وہ دو دن پڑھ کے چلا جائے تو پورے پیسے دے دی ہم اس کو محنت کرے گا تب پیسے دیتے ہوئے ہمیں بھی اچھا لگے گا لیکن شیخ جیسے اگر کسی کا انتقال ہوا تو وہاں مطبیس نیت سے پڑھنا کہ اس کو ثواب ملے گا یا جس کو بخشوانہ کہتے ہیں وہ چیز تو سمجھ میں آتی کہ یہ مناسب نہیں ہے لیکن جیسے کوئی نیا گھر لے رہا ہے یا کسی نے نئی دکان لی ہے تو وہاں اگر برکت کے لئے پڑھو آ رہا ہے تو اس میں کیا مزائکہ ہے بھئی ظاہر ہے جیسے ہمارا گھر ہے اب ہمارے گھر میں جتنے لوگ جمع ہو کے پڑھیں گے تو مطلب ہمارے گھر میں وہ نیک عمل ہو رہا ہے تو ظاہر برکت ہم کو حاصل ہوگی جیسے کسی نے مسجد بنائی تو اب اس مسجد کو انہوں نے بنایا ہے تو جتنے لوگ وہاں آئیں گے عبادت کریں گے ذکر کریں گے ایسا کسی حدیث میں ہے برکت کے لئے تو قرآن پڑھا جا سکتا ہے آپ نے ایک چیز کو اچھا سمجھا اب آپ کہہ رہے ہیں اس میں حرج کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے جس آدمی کی سمجھ میں جو آئے وہ ایجاد کر لے اور سوال یہ رکھ دے کہ اس میں حرج کیا ہے یعنی ایجاد تو نہیں کریں گے شک جاننا چاہے ہیں اس کا نام ایجاد نہیں ہے تو اور ایجاد کس کو کہتے ہیں بھائی یہی ایجاد ہے رسول کی مخالفت ایسا کام نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس کو چھوڑ دے وہی ہم کہتے ہیں دکانیں آج ہی نہیں بنای جاتی ہیں رسول اکرم کے زمانے میں بھی بنای جاتی تھیں مکان آج ہی نہیں بنای جاتے وہ زمانے میں بھی بنای جاتے تھے انتقال لوگوں کا آج ہی نہیں ہوتا از زمانے میں بھی ہوتا تھا قرآن از زمانے میں بھی موجود تھا سواب کی ضرورت بھی ان کو تھی برکت کی ضرورت بھی ان کو تھی اور وہ لوگ سواب اور برکت کے ہم سے زیادہ مشتاق تھے اس کے باوجود کسی نے یہ مروجر قرآن خانی نہیں کی مکان بنانے اور دکان بنانے پر قرآن خانی نہیں کروائی آج اگر ہم کرتے ہیں تو رسول کی مخالفت تو ہوتی ہے ہم صحابہ کرام امامان دین کی بھی مخالفت کر رہے ہیں اور ان کے طریقے کے خلاف جا کر ہم بداتیں ایجاد کر رہے ہیں لیکن شیخ اگر کسی چیز کا ذکر نہیں ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نہیں واقع ہوا نہیں ہوا تو اگر جیسے اللہ کے نبی یا صحابہ کے دور سے اگر یہ چیز نہیں ملتی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد یا برکت کے لیے اس طرح نہیں پڑھا گیا ہے تو اس کا مطلب تھوڑی نہ کہ نہیں پڑھا گیا ہوگا تو اس کا مطلب پڑھا گیا ہوگا ہاں ہو سکتا ہے بل تو یہ اصول جو آپ نے ذکر کیا یہ اصول ایسا نہیں ہے جو ذکر کیا یہ اصول کسی نے بھی نہیں لکھا ہے یہ ہے کہ ادم و ذکر یہ ادم کو لازم نہیں ہے یہ ہے اصل اصول اور یہ صحابہ اکرام کا اتنا بڑا زمانہ رسول اکرم مدینہ منورہ میں دس سال رہتے ہیں اس کے بعد حضرت بک صدیق کی خلافت فاروق اعظم کی خلافت عثمان غنی کی خلافت علی مرتضی کی خلافت اور کسی ایک آدمی کو یہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ یہ بتائے کہ قرآن خانی ہو رہی ہے اور میں کسی کو بتا دوں کہ بھئی ہماری ہیں قرآن خانی ہوتی تھی یہ معقول بات ہے اس سے بڑی احمقانہ بات اور ہو نہیں سکتی کہ اتنے زمانے تک کوئی عمل ہوتا رہے اور ہزاروں لوگ ہوں اور ہزاروں لوگوں میں سے ایک آدمی بھی یہ نہ بتائے کہ ہماری ہیں یہ ہوتا تھا بہتاری سوچ میں غیر معقول بات ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں اتنے بڑے ثواب کی بات ہوتی تھی اور بیان نہیں کرے گا کوئی یہ کیسے عقل میں آتی ہے یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی یا صحابہ کے دور میں اس کا کوئی چلن نہیں تھا اور اس سے مطالب کچھ بھی نہیں ملتا ہے وہ یا کی یہ چیز تھی ہی نہیں ان کے حاشی خیال میں بھی یہ چیز نہیں تھی لیکن جیسے مطلق ذکر کا تذکرہ ملتا ہے کہ بھئی کسرت سے ذکر کیا جائے جس قدر جتنا ہو سکے جتنے لوگ ہوں ملو ذکر کرو تو اگر ذکر کی بنیاد پر یا مطلق جو روایتیں ملتی ہیں ان کی بنیاد پر اگر ہم جمع ہو کے اگر پڑھیں کسرت سے تلاوت کریں تو اس سے تو برکت حاصل ہوگی شیخ کوئی خاص ہمارا عقیدہ نہ ہو جو طریقہ رسول اکرم کے زمانے میں ذکر کا ہے وہی طریقہ نہیں اس میں تو اسی آزادی میں تو دی گئی نا شیخ آپ اپنی طرف سے کسی صفت کو زیادہ کریں تو دین میں اضافہ کر رہے ہیں دین میں آپ زیادتی کر رہے ہیں کسی کا نام بدات ہے آپ دیکھیں ہمارے علماء احناف جو حقیقت میں عالم ہیں انہوں نے ایک اصول یہ بھی لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا ثبوت نہ ہونا اس بات کے نہ کرنے کی دلیل ہے جیسے جنازے کے سلسلے میں جنازہ آپ اٹھا کر لے جا رہے ہیں قبرشتان اس میں آج کل بعض لوگ کلمے پڑھتے ہوئے جاتے ہیں جنازہ تو اس زمانے میں بھی اٹھا گیا ذکر و اذکار اور کلمے کی فضیلت وہ لوگ بھی جانتے تھے رسول نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا تابعین نے نہیں کیا امامہ نے دین نے نہیں کیا یہ نیا دین آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں یہ بدت ہے وجہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا ذکر نہیں ہے حضرت ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ مشکات شریف کی نہائیت ہی شاندار شرح مرقات اس میں لکھتے ہیں سنت جیسے فیلی ہوتی ہے ایسے ہی سنت ترقی ہوتی ہے رسول اکرم نے کوئی کام کیا یہ سنت ہے کیوں رسول اکرم نے کیا ہے ایسے ہی جو رسول اکرم نے نہیں کیا اس کو نہ کرنا اس کا نہ کرنا سنت ہے اب یہ بدلائیے ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں مسجد میں ازان دیتے ہیں جمعہ کی پڑھتے ہیں مسجد میں ازان دیتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لئے ہم جاتے ہیں ازان کیوں نہیں کہتے ہیں محصوبت نہیں ہے تکبیر کیوں نہیں کہتے ہیں ثابت نہیں ہوں اگر کوئی کر لے تو اس میں حرج کیا ہے یعنی وہ ایک خاص عبادت ہے اور وہ جیسے ثابت ہم کو ویسے کرنا ہے ویسے ہی کرنا ہے ایسے ہی باقی مسائل میں بھی ویسے ہی کرنا ہے یہ بتائیے آپ ہم ازان دیتے ہیں ازان دیتے ہیں ازان کا آخری کلمہ سارے کلمات ہم تقریباً دو دو بار کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہی اللہ بھی دو بار اشہدو انہم حمد رسول اللہ بھی دو بار حیال صلحہ حیال فلا بھی دو بار کہتے ہیں نا ازان میں آخر میں پھر اللہ اکبر اللہ اکبر آخر میں کیا کہتے ہیں لا الہی اللہ تو عادہ کلمہ ہے اگر اس کے ساتھ ہم محمد الرسول اللہ بھی ملا دیں تو کوئی حرج ہے اس میں بہت بڑا حرج ہے کیا حرج ہے بھی یہ سنت سے جو ثابت ہو لا الہ الا اللہ اتنا ہی ثابت ہے وہ ایک عبادت ہے عمل ہے نہیں نہیں ہم کہتے ہیں اس میں کوئی برائی کیا ہے محمد الرسول اللہ کو کیا آپ مانتے نہیں یہ نہیں مانتے محمد الرسول اللہ اس کے قائل نہیں ہے کہ آپ کیا رسول سے محبت نہیں ہے آپ کو ہم رسول سے محبت کے عنوان سے اور اس عنوان سے کہ کلمہ آدھا ہے یہ لاؤ پورا کر دیتے ہیں پورا کرنے میں کیا حرج ہے اور کل سے ہم آزان میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ بھی کہنے لگے آپ اعتراض تو نہیں کریں ہیں یعنی سچی نیت کے ساتھ اصلاب کو امید کے ساتھ بھی وہ پڑھتے ہیں تو غلط ہو جاتا ہے دین میں کسی کو اضافے کی گنجائش نہیں ہے ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ دنیا کے معاملات میں ہم ہر دن اضافہ کریں لیکن شیخ اگر کوئی خاص رنگ و روپ ہم نہ دیں کوئی خاص قیفیت صفت نہ ہو بس برکت ہی کے لیے چند لوگ جمع ہو کے گر پڑھنے آپ کسی بھی ایسی چیز کو نکالیں برکت کے لیے فضیلت کے لیے درجے کے لیے نہیں قرآن کا پڑھنا برکت تو ہائی ہے شیخ پہلی قرآن کا پڑھنا رسم کے طور پر برکت نہیں ہے نہیں ہم رسم نہیں مان رہے ہیں رسم ہی تو ہے جب آپ نے ایک ہند لوگوں کو جمع کیا یہ طریقہ پہلے نہیں تھا آج آپ ایجاد کر رہے ہیں اس کو اور پھر کہہ رہے ہیں رسم نہیں یہی تو رسم ہے ہمارے ہی خوش نصیبی سمجھیں گے دین میں اضافہ کر کے خوش نصیبی سمجھیں گے آپ آپ اپنے بچاؤں کی تیاری کیجئے توبہ کیجئے استغفار کیجئے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے خوض کوسر پہ رسول اکرم بھگا دیں گے جرم کیا ہوگا دین میں برکت کے لیے فضیلت کے لیے بخشوانے کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اضافہ کرتے رہتے تھے تو اس کا حل کیا ہے شیخ حل یہی ہے تمام بدات کو آپ چھوڑ دیجئے گھروں میں تلاوت قرآن کی کسرت کیجئے بچوں کو قرآن پڑھائیے اور ان کو کہیے کہ روزانہ پڑھا کریں آپ بخشوانا چاہتے ہیں اپنی عزیز کو تو پہلے تو زندگی میں اس کو بخشش کے عامال و افعال کرنے کی تلقین کیجئے یہ بہت بڑی بات ہے پھر اس کے بعد آپ نفلی صدقہ کیجئے صدقے کا رسول اکرم نے حکم دیا ہے صدقے کا عیسال سواب کا سب سے بہتر ذریعہ ہے کسی رسم کے تحت نہیں بغیر رسم کے صدقہ کیجئے یعنی صدقہ پہنچانے کے جو مسنون طریقے ہیں پہنچانا آپ کے ذمہ نہیں آپ نہیں پہنچا سکتے وہ سارا کام اللہ رب العزت کا ہے یعنی کرنا اپنے طور پر صدقے طور پر کچھ کرنا چاہتے ہیں کرنا آپ کو صرف کرنا ہے اب آپ نے قرآن خانی کروائی اور آپ نے بخشوا دیا کیا بخشش ہو گئی یہی غلط ہے اور یہی بے حرمتی کی بات ہے اول تو آپ نے قرآن شریف پڑھا یہ قرآن شریف کس نیت سے کیسے کیسے آپ نے پڑھا ہے یہ تو آپ جانتے ہیں اللہ جانتا ہے میں تو جانتا نہیں ٹھیک ہے نا اب آپ کی نیت کی بنیاد پر اللہ رب العزت قبول کرے اور چاہے تو قبول نہ کرے چاہے تو ثواب دے چاہے تو نہ دے اب جب ثواب آپ کو ملا ہی نہیں مان لیجے تو آپ دوسرے کو کہہ دے دیں گے آپ کی جھولی خود کھالی ہے دوسرے کو کہہ دے دیں گے دوسری بات یہ جو ثواب ہے یہ آپ کی ملکیت ہے یا اللہ کا حق ہے اگر اللہ کا حق ہے تو دوسرے کے حق میں دوسرے کی ملکیت میں آپ تصرف کیسے کر سکتے ہیں یعنی آدمی دعا کر سکتا صدقہ کر سکتا ہے وہ قبول کرنا آپ دعا کریں صدقہ مالیہ کریں ان کی طرف سے مسجد بنوائیں مدرسہ بنوائیں سرائے بنوائیں کواں کھدوائیں اور پل بنوائیں آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کے حق میں قبول کر لے ان کے لیے حج کروا دیں اور آپ ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر دیں نیت یہ رکھیں کہ اللہ رب العزت اس کا ثواب فلان کو پہنچائے اتنے سارے طریقے موجود ہیں حلال ہیں جائز ہیں کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے تو جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے وہ چھوڑ کر ایسا کام آپ کیوں کرتے ہیں جس میں اختلاف نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ جیسے مطلب کسی کو اگر ہم ثواب پہنچوانا ہی چاہتے ہیں تو ثواب کے لیے جو جائز راستے ہیں بہت سارے طریقے بتائے گئے ہیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے تو اس کو کرتے ہیں تو امید ہے باقی جس میں شک ہے یا کنفیوزن ہے تو اس میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے اگر یہ آفشن نہ ہو جائز والا تو وہاں آدمی پڑھے تو بات سمجھ میں آتی ہے جی جزاک اللہ خیل شیخ بہت بہت شکریہ ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے ہمارے سامنے تفصیلی بات رکھی ہم شیخ کے شکر گزار ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شیخ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرما اور اللہ تعالیٰ شیخ کا ساعتہ دیر ہم پر قائم رکھ ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ مسلسل ہم سے جڑے ہیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو خوش رکھے ناظرین چوکی سے اپیسوٹ کا وقت ہی پر ختم ہوتا ہے اس لئے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں ویدہ چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے اپیسوٹ کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی